چار سو ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حچویر میں پیدا ہونے والے حضرت داتا گنج بخش تبلیغ اسلام کے لیے دس سو تیس میں لاہور تشریف لائے تھے انہوں نے اپنی تعلیمات سے اس خطے کو اسلام کے کرنوں سے منور کیا اور پھر اپنے انتقال کے بعد لاہور کی مٹی میں ہی دفن ہوئے ان کے نو سو چوہتر میں سالانہ اورس کی تقریبات بدھ کے روز شروع ہی جن کا آج دوسرے روز بھی سلسلہ جاری ہے اقیدت مندوں کا حجوم ہے جو مزار کی طرف امڈا چلا آتا ہے کہ کوئی بھی ایک عظیم صوفی بزرگ کے دربار میں حاضری دینے کی سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا یہاں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے مرشد کو خراج اقیدت پیش کر رہا ہے اور اپنی جھولیاں بھر رہا ہے لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص جاری ہے اور زائرین کی بڑی تعداد حاضری دینے پہنچ رہی ہے لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص اس وقت جاری ہے ناظرینہ کو بتاتے چلیں کہ آج عرص کا دوسرا روز ہے اور تمام تیاریاں مکمل کی گئی اور ابھی بھی عرص جاری ہے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لنگر بھی تقسیم کیا جارا ہے رہا ہے